بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میرا شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا نفسیاتی امراض کیا ہیں؟ انزائٹیو، ڈپریشن، اوور تھنکنگ کچھ بھی نام رکھ لیا جائے وجہ صرف اور شرف نیگٹیو تھنکنگ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں جو لاحاصل ہیں تو ہمیں زندگی میں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیڈیو میں نظر آنے والی چیزوں کو دھیان سے دیکھئے گا اور سوچئے گا کہ ہمارے ہر آرگن کا ہمارے ہر باڈی پارٹ کا اچھے سے کام کرنا کیا ہمیں شکر ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں ایک نس ٹس سے مس اور بس زندگی کا خاتمہ یہی پر ہو جاتا ہے اللہ پاک نے ہمارے جسم کے ہر حصے کو ہماری باڈی کو ہر طرح سے پرفیکٹ بنایا ہے تو زندگی میں پوزیٹیو چیزوں کی طرف دھیان دیجئے نیکٹیوٹی کو چھوڑ دیجئے جب ہم لوگ نیکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر فلان کے پاس یہ ہے تو فلان کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی اولاد دی تو اس سے بڑی نعمہ زندگی میں کیا ہو الحمدللہ for everything ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں ان تمام چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھئے جو ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے بھی ترستے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے قدموں پر غشم جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر شکرانے نعمت کرنے والا بنیں کفرانے نعمت کرنے والا مت بنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس پر شکر کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ عطا کیا جائے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ سوچئے کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے اس پر شکر کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزوں سے ویسے ہی پیچھا چھوڑ جائے گا کہ جو ہمیں یہ اس طرف مجبور کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے تو فلان کے پاس یہ موجود ہے تو اپنے جسم پر نظر ڈالیے دڑائیے اور دیکھئے کہ آپ کے جسمانی عذا قائم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے آپ کو رزق دیا ہے ہر طرح کی سہولت دی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے شکر قطع کرتے رہیے تاکہ آپ کو زیادہ ملے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے دوسروں کے لئے دعائیں کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بھی آسان کرے